بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو نہائیت مہربان اور رحم والا ہے ناظرین آج ہم ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ پاک نے بے شمار دولت اور عزت سے نوازا یعنی شادات اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا کے نہیں ملک الموت نے عرض کیا اللہ رب العزت مجھے دو ہی روحوں کی جان نکالنے میں کمال کی رکت ہوئی تھی اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ہرگز ان کی جان نہ نکالتا نیلے پیام سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب روان دوان تھا جہاز میں بہت سارے مسافر کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگی اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے توفان کا رخ اختیار کر لیا اور سمندر سے اچھلنے والی لہروں سے ٹکرا ٹکرا کر ہچکولے کھانے پر مشبور کر دیا سبھی مسافر حیرانوں پر شان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا توفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا ہوا کے تیز جگڑوں اور سمندر کی طاقتورت موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا جی توڑ کوشش کر رہے تھے وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز جرنے کے خوف اور توفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی اور یہ تختہ ویران سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے حکم کی تعمیل پلک جبکنے سے قبل ہوئی وہ بچہ بسترو سمانی کی حالت میں اکلا ہی تختے پر پڑا رہا اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا کنارے پر موجود ایک موتر نے جو یہ دلسوز نظارہ دیکھا تو لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھوٹ کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا موتر جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے بچے کا نام شاداد رکھا موتر اور اس کی بیوی نے اس بچے کو لاد اور پیار سے پرورش کی یہاں تک کہ وہ سات برس کا ہو گیا اور اتنی کم عمر میں شاداد نہائی تھی ذہین نکل مند اور چلاک بھی تھا ایک روز گاؤں کے باہر شاداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک شور اٹھا کے باشا کی سواری آ رہی ہے یہ سنتے ہی سارے بچے باشا کے ڈھر سے باگ گئے لیکن شاداد وہیں قریب ایک ٹھیلے کے اڈے میں چھپ کر باشا کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور باشا کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبر گری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرما دانی تھی وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا میں نے سرما پایا ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے اس کے ساتھیوں نے جواب دیا اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے خیر تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائی آنکھوں میں ہر گز مت لگانا کیونکہ کہیں فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو جائے پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شاداد ایک ٹھیلے کی اوٹ پر کھڑا نظر آیا پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا بیٹا ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں شاداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا سرما لگاتے ہی شاداد کے چودہ طبق لوشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بلکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں شاداد حد سے زیادہ چلاک تو تھا ہی لہٰذا اپنی چلاکی اور اکلمندی سے چلایا اے خانہ خراب ظالموں تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی ہائے میں اندہ ہو گیا یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا ہائے میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا پیادے نے جو یہ سنا تو خوف کے مارے سرما وہیں چھوڑ کر اپنی جان بچاتے باگ کھڑے ہوئے اور شاداد اپنی چلاکی اور پیادوں کی بزلی پر خوب ہسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا موطر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بروسے کے مزدوروں کے ساتھ اتھوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے اور جہاں بھی تجھ کو خزانہ نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھوٹ کر نکالیں گے اور اپنے گدوں اور خچروں پر لات کر خزانہ لے آئیں گے اسی طرح شاداد نے بہت سارا مال و دولت اور جہرات اگٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوت دیں سب کو اپنا ہمدرد و رفیق بنا لیا تھا کچھ عرصے بعد شاداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود کو سردار بنا بیٹھا ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شاداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے شاداد نے اپنی ایک فوج تیار کر لی تھی اور ان حاکموں اور فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا اور اسی طرح سے بڑھتے ہوئے شاداد تمام روح زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہاں کے حاکم ممرہ اور سردار اس کے متیوں فرما بردار ہوئے شاداد نے بے پناہ خزانہ جمع کر لیا تھا اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ ہر سو اسی کا حکم چلتا تھا اپنی طاقت اور بہترین حکوت عملے کے ذریعے شاداد نے اپنی سلطنت کو کمال بکشا تھا اور روح زمین کے کسی بھی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے بے پناہ خزانوں اور مالوں دولت وسیع و عریض سلطنت عظیم الشان لشکر اور اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شاداد اب غرور اور تکبر میں مقتلع ہو گیا تھا اور اس نے دعوی خدای کر ڈالا نعوذ باللہ عالموں اور مفسروں نے اس ملعون کو بہت سی نصیتیں کی اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوشش کی لیکن شاداد کا کہنا تھا کہ دولت اور حکومت چائے ضرورت عزت اور شورت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب ملک اور دولت فانی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو تمہیں وہ جنت اطا کرے گا جو اس دنیا سے کروڑوں ہاں درجہ بہتر ہے شاداد نے پوچھا کہ جنت میں کیا خوبی ہے تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑی اور سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی عالموں کی باتیں سن کر شاداد حکارت سے ہستے ہوئے بولا اور یہ جواب دیا مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے جنت چاہیے کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں نعوذ باللہ لہذا تمام عالموں کو دکھلانے کی خاطر شاداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے اس نے اپنے موتبر سرداروں میں سے سو آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لئے نگرام کرر کیا اور ہر ایک سردار کے ساتھ ہزار ہزار آدمی متعین کیے زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور مادنوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنی انٹیں تیار کروائیں اور ان کو عدن سے متصل ایک شہر مروہ جو اکھٹے کی شکل میں دس کوس لمبا دس کوس چوڑا اور چالیس کوس انچا مقام بنانے کا حکم دیا اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھو دی گئی کہ پانی کے قریب جا پہنچی اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بروایا جب بنیاد زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے اور اشرافیوں کی انٹوں سے دواریں چننی شروع کی گئی ان دواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب افتاب تلو ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھرتی تھی شہر کی چار دواری کے اندر ہزار ہزار محل تیار کیے گئے اور ہر محل ہزار ستونوں کا اور ہر ستون جو حراج سے چڑھا ہوا تھا ہر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی ہر مکان میں ہوز اور چوچکے بنوائے گئے اور شہر کی بڑی ہونر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائی گئی اور ان نہروں کو ہوس اور چشموں سے جوڑا گیا ہوس اور چوب جو کے فرس پر یاکوت زمورت مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئی اور ان کے کناروں پر درخ بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اپنے پتے زمورت کے اور پھولوں پھل ان کے موتی اور یاکوت کے دیگر جوہرات کی بنوا کر لٹکائی گئی مکانوں کی دیواروں کو خوش سافران اور انبر کو غلاب سے کہکل کر کے استرکاری کروا کر موتلوں مذہب کیا گیا اور دیگر جوہر کے خوبصورت خوش آوا جنور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو اور فرش پر رشمی ذرلف بچھا دیے جائیں اور سب مکانوں کو ترتیب سے سونے چاندی کے برطن چنوا دیے گئے اور حوضوں میں دودھ شراب شہد اور شربت انواع اقسام کے جاری کر دیے گئے بزاروں میں دکانوں کو بھی کم خواب سردوزی کے پردوں سے مزید خوبصورت پنایا گیا اور ہر پیشہ اور ہنر والے حاکیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی پیشہ اور ہنر میں مشغول ہو جائیں اور انواع انواع اقسام کے میوے ترہ ترہ کے امدول عزیز پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں عرض کے بارہ برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو تمام عمراء اور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ لے کر غرور اور تکبر سے شہر کے طرف چلا اور راستے میں عالموں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رکا اور ان سے تکبر اور حکارت کے ساتھ کہا جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا سر جکانے اور ظلیل ہونے کے لئے کہتے تھے اب تم کو میری قدرت اور سروری دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو میں نے اس اندیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین و دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے ناؤزباللہ سادا جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو تو اس کے شہر کے بشندوں کے غول اس کے استقبال کے لئے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس بزرد جوہر نچھاور کرنے لگے اسی نازو ادا سے اسے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے پہلے ہی وہاں سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا اس نے پوچھا کون ہے تو اس نے کہا میں مالک الموت ہوں شہداد نے پوچھا کیوں آئے ہو مالک الموت نے کہا کہ تمہاری جان لینے آیا ہوں شہداد نے کہا مجھ کو اتنی مولت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں مالک الموت نے کہا مجھ کو حکم نہیں شہداد نے کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گوڑے پر سے اتر آؤں جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں چنانچہ ابھی شہداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ مالک الموت نے اس کی روح قبض کر لی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری تو اسی وقت تمام شہر اپنی آلی شان سجاوٹوں کے ساتھ زمین میں ایسا سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تمام مخلوق حلاق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالک الموت سے پوچھا تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی کی رحم آیا بھی ہے یا نہیں مالک الموت نے عرض کیا اللہ رب العزت مجھ کو دو ہی روحوں کی جان نکالنے میں کمال کی رکت ہوئی ہے اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ہرگز ہرگز ان کی جان نہ نکالتا ارشاد ہوا بتاؤ وہ دو لوگ کون تھے عرض کیا ایک تو وہ بچہ تھا جو اسی وقت پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سرو سمانی کے حالت میں سمندر میں تیرتا جا رہا تھا اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا کیونکہ اس بچے کا اس ماں کے سوا اور کوئی خبر گیر نہ تھا اور بوکھا پیاسا بچہ اپنے ماں کے دوت کے لئے ترس رہا تھا اور اللہ تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں اور نہ تھا وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا جس وقت ایک قدم اس کے شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے اس وقت بھی مجھے بہت ترس آیا تھا کہ بادشاہ کیا کچھ حسرت اپنے دل میں لے گیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تمہیں ایک ہی شخص پر دو بار رحم آیا ہے کیونکہ یہ بادشاہ ہی وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بینہ کسی سہارے کے سمندر کی تیز اور تن لہروں اور طفانوں میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت اور سرور کی بلندیوں پر پہنچایا تو ہماری تابداری سے مو موڑ کر اور تکبر کرنے لگا اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا موتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شاداد اور اس کے لشکر اور اس کے شہر کے تمام لوگ ہلاک ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا تھا مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن کے گردو نوا کے لوگوں کو اس کی چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ ہے وہ جو علم تھے بڑے ستونوں والے اور شہر سے اس کے مانت کوئی شہر شاندار نہ تھا موتبر تفسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجل کر دیا گیا مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جلک نظر آ جاتی ہے یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن کلابہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے اچانک آپ کا ایک اونٹ باگ گیا آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچے جب آپ کی اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شادات کی جنت کے بارے میں بیان فرمایا تھا کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے اس کیفیت میں وہ اٹھ کر شہر کے اندر گئے اور اس کے اندر نہریں اور کئی طرح طرح کے درخت بھی تھے لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جہرات اٹھائے اور اواپس چل دئیے وہاں سے سیدھا اس وقت کے در الخلافہ دمشق میں پہنچے حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے وہاں جو کچھ ماجرہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بلکل بیداری میں دیکھا تھا پھر اس کی ساری نشانیاں بتائی کہ ادن کے بہار کے فلان جانب اتنے فاصلے پر ایک طرف ایسا درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے اور یہ جوہرات اور یاگوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لائیا ہوں حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ یہ مہاجرہ سننے کے بعد نہائیت حیران ہوئے اور پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی انٹیں سونے چاندی کی ہوں علماء نے بتایا کہ ہاں قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اس آیت میں یہی شہر ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا علماء نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا اس کے عبرو اور گردن پر دو تل ہوں گے وہ اپنے اونٹ کو ڈونٹا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے اجائب دیکھے گا جب حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلابہ میں دیکھی تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے